السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بالوں میں کلر لگانے کا کالا کرنے کا بالوں کو کالا کرنے کا آج کل بہت رواج چل چکا ہے لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں لیکن وہ معاشرے میں اپنے آپ کو جوان پیش کرنے کے لیے بالوں کو کالا کرتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جن کے جوانی میں بال سفید ہو رہے ہیں وہ بیماریوں کی وجہ سے اور کچھ بڑھاپی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے بالوں کو کالا کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے یاد رکھئے کہ شریعت میں مرد ہوں یا عورت ہوں دونوں کے لیے بال کو کالا کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ جنگ کے علاوہ مطلقا مرد اور عورت دونوں کے لیے بال کو کالا کرنا حرام ہے خواہ بالوں کو کالے کلر سے کالا کریں یا پھر کالی مہدی سے کالا کریں یا پھر کالا پتھر یا کوئی اور چیز جس سے بال کالے ہوں اس کو استعمال کر کے اپنے بالوں کو کالا کریں یہ سب کے سب حرام اور ناجائز کام ہے البتہ کالا کلر کے علاوہ سرخ یعنی لال رنگ زرد یعنی پیلا رنگ براؤن رنگ آپ بالوں میں لگا سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں یہ جو فیشن چل گیا ہے کہ لوگ کبوتر کے پپوٹوں کی طرح بالوں کو اٹھا کر فیشن کے نام پر ادھر ادھر بالوں میں چار پانچ رنگی کے تین رنگی کے یہ جو فیشن کے نام پر کلر کر رہی ہے یہ تو ہرگز درست نہیں ہوگا اس سے منع ہی کیا جائے گا لیکن جس طرح ہم مہدی لگاتے ہیں تو وہ فیشن کے طور پر نہیں لگاتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم مہدی لگاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کسی سرخ رنگ سے اپنے بالوں کو لال کر لیتے ہیں اسی طرح پیلے رنگ سے پیلا کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے کالا کلر چاہے وہ مہدی ہو چاہے وہ رنگ ہو یا کوئی اور چیز ہو کہ جس سے بال کالے ہوتے ہیں یہ مطلقا جنگ کے علاوہ حرام اور ناجائز ہیں اسی طرح فرمایا گیا کہ مرد اور عورت کو اپنے سفید بالوں کو مہدی سے رنگنا یہ مستحب ہے تو بال اگر سفید ہو گئے ہوں چاہے بیماری کی وجہ سے یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے تو آپ بالوں کو لال کریں مہدی لگائیں اس میں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ آپ کالا کلر کر لیں بھئی بڑھا بیل بڑھا ہی ہوگا وہ جوان نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح جو لوگ بڑھے ہو گئے ہیں وہ بالوں کو کلر کر لیں گے تو کیا وہ جوان ہو جائیں گے وہ جوان نہیں ہوں گے چاہے بیماری کی وجہ سے ہو یا پھر کسی وجہ سے ہو جو بال سفید ہو گئے ہیں ان کو کالا کرنے سے منا کیا گیا ہے آئیے حدیث شریف کی روشنی میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں سمات کر لیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے جند نمبر تین صفہ نمبر دو سو سہ تالیس حضور نے ارشاد فرمایا غیر الشیب ولا تقرب السباد کی حضور نے فرمایا غیر الشیب بدلو اس کو بدلنے کا حکم دیا گیا ولا تقرب السباد لیکن کالے کلر کی طرف نہ جاؤ اس کے قریب بھی مر جاؤ یعنی بڑھاپا اگر دیکھ رہا ہے آپ کے بالوں پر سفیدی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر بدلنا چاہتے ہو تو بدلو یعنی پیلا رنگ لگا لو لال رنگ لگا لو ٹھیک ہے نیلا رنگ لگا لو براؤن لگا لو یہ سب کرو لیکن کالے رنگ کے قریب نہ جاؤ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے جلد تین صفہ نمبر دو سو سہ تالیس بر ارشاد فرمایا حضور نے کہ آخری زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو کالے رنگ سے خضاب کرے گی جیسے کی کبوتر کے پپوٹے لا يجدون رائحت الجنہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے اسی طرح ابو دردہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جو شخص کالے رنگ سے خضاب کرے سب وداللہ وجہہو یوم القیامہ اللہ اس کے چہرے کو قیامت کے دن کالا فرما دے گا حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ حنہ اور کتم سے خضاب کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابراہیم ہیں اور کالے رنگ سے بالوں کو رنگنے والا سب سے پہلے فیرون ہیں تو ہم ابراہیمی سنت پر عمل کریں فیرون کے طریقے پر عمل نہ کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحفہ ان کے بال سفید ہو گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسے بدل دو کسی چیز سے وجتنب اس سوار لیکن کالے رنگ سے بچو یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اب آج کے دور میں کچھ لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے جب ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کالا رنگ نہ لگاؤ تو وہ دلیل پیش کرتے یہ تو کالی مہدی ہے اور بہت سارے مولانا لوگ بھی اس بلا میں پڑ گئے ہیں کہ وہ اپنے سفید بالوں کو کالی مہدی کے نام پر بالوں کو کالا کر رہے ہیں بھائی حکم ہے کہ کالے رنگ سے پرہیس کرو چاہے وہ کلر ہو یا مہدی کے نام پر ہو یا کوئی پتھر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے بال کالے ہو سکتے ہیں بلکہ ایسا تیل استعمال کرنا کہ جس سے بالوں کی سیاہی بڑھ جائے اس سے بھی منع کیا گیا ہے اور لوگ کالی مہدی کے نام پر دھڑلے سے چہرے پر سجایا جاتا ہے بالوں پر ہم نے ایسا اس سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بال ان کے کچھ دن تک سفید رہے اچانک ایک مرتبہ انہوں نے لال رنگ سے مہدی کے رنگ سے رنگ اور اس کے بعد نے پھر اچانک ان کے بال کچھ دنوں کے بعد کالے ہو گئے اب مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ بال کالے پوچھا گیا کہ حضرت کالی مہدی لگائے ہے کالی مہدی کہاں جائز آپ بتا دیجئے نا کہ بالوں کو کالا کرنا چاہے مہدی ہی کے ذریعے کوئی ایک دلیل پیش کر دیں کہ کالی مہدی سے بالوں کو کالا کرنا جائز ہے بالوں کو کالا کرنا کسی بھی رنگ سے چاہے وہ مہدی ہو یا پتھر کی کوئی چیز ہو جس سے بال کالے ہو سکتے اپنے آپ کو بچائیں پرہیس کریں کالے رنگ سے اگر بال سفید ہو گئے ہیں مہدی کا استعمال کیجئے سب سے بہتر ہے مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی میرے گزارش ہے کہ اس کلیپ کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ